موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ صلات و السلام علیہ شرف رسول اللہ وآلہ ایرہی وآلہ اجمعین ماباہد تو بچوں ہم نے اس سے پہلے پڑھا نماز کی شرطیں اس سے پہلے فرض اب ہم جا رہے ہیں سنت نماز کے سنتیں نماز کے سنتیں کیا کیا ہیں آئیے شروع کرتے ہیں سبق نمبر ستائیس نماز کی سنتیں آئیے ہماری نماز مکمل طور پر ادا ہو سمجھے شروع کرتے ہیں ہماری نماز مکمل طور پر ادا ہو اس کے لیے اور چند باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے ہماری نماز مکمل ہونے کے لیے کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے جیسے بتا رہے ہیں جسے کرنے سے زیادہ سواب حاصل ہوتا ہے سمجھے کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے جسے کرنے سے زواب زیادہ ہو جائے گا اور اس کو چھوڑنے سے نماز باطل نہیں ہوگی یعنی نماز نہیں ٹوٹے گی اگر کیے تو سواب ملے گا چھوڑ دیئے تو نماز نہیں ٹوٹے گی اور نہ سجدہ سہو کرنے کی ضرورت ہوگی یعنی ہم نے پہلے بتایا تھا اگر فرض یہ واجب چھوڑی آتا ہے تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے تو لیکن یہ سنتیں جو ہیں اگر یہ چھوڑ گئیں تو اس میں ضرورت نہیں ہے سجدہ سہو کرنے کی ٹھیک ہے آئیے شروع کرتے ہیں یہ وہ باتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئی ہیں مگر ان کی تاقید فرض اور واجب کے برابر نہیں ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ سب کاموں کو لیکن اس کے جو کرنے کا حکم ہے وہ فرض تک نہیں ہے کہ اتنا ضروری نہیں بلکہ انہیں سنت کہتے ہیں جو حضور نے کیا انہیں سنت کہتے ہیں اور وہ یہ ہے آئیے شروع کرتے ہیں کیا کیا ہے قیام میں بغیر سر جھکا ہے سیدھا کھڑا رہنا مطلب سیدھا اکدم سیدھا کھڑے رہنا سنت ہے جھکے کھڑا نہیں ہونا ہے سیدھا کھڑا رہنا کیا ہے سنت ہے تقبیر تحریمہ کے وقت مرد کو دونوں ہاتھ کانوں تک یعنی جب تقبیر تحریمہ کے ساتھ نیت باندھے تو مرد کو چاہیے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں عورتوں کا کندوں تک اٹھانا ضروری ہے سمجھے تو یہ سنت ہے پھر اس کے بعد تقبیر کے وقت ہتیریہ بلکل کھلے رکھیں تقبیر کے وقت ایسے مٹھی باندھ کے کان تک کو نہیں چھونا ہے بلکہ ہتیری کھلی رکھنی ہے مردوں کا دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے عورتوں کو سینے پر باندھنا ہے سمجھے دائیں ہاتھ مطلب کیا ہے الٹا ہاتھ نیچے ہونا ہے سیدھا ہاتھ اوپر ہونا ہے اس کو ناف کے نیچے باندھ لینا ہے عورتوں کو سینے پر باندھنا ہے تقبیر افتداء کے بعد سنہ پڑھنا ہے یہ بھی سنت ہے سنہ چھوڑ جاتی ہے تو سجدہ سو کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ سنہ سنت ہے قرآت کے پہلے آج بللہ پڑھنا آجتہ سے پڑھنا یہ بھی سنت ہے اگر یہ آوز بللہ چھوڑ گیا تو سجدہ سو کی ضرورت نہیں کیونکہ آوز بللہ کیا ہے سنت ہے نماز میں ہر رقعات میں فاتحہ کے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور اس میں آمین آجتہ سے کہنا یہ دونوں باتیں کیا ہیں سنت ہے ایک رکون سے دوسرے رکون کی طرف جاتے وقت اللہ اکبر کہنا یہ بھی سنت ہے اگر نہیں کہا تو سجدہ سو نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی نماز ٹوٹے گی کیونکہ وہ فرض نہیں بلکہ سنت ہے رکو میں کم از کم تین بار سبحان اللہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے رکو سے اٹھتے وقت سمی اللہ اولی مند بولنا یہ بھی سنت ہے معاموم کا یعنی اگر امام کے پیچھے ہے تو امام سمی اللہ اولی مند کہے گا اور جو پیچھے ہے پڑھنے والے کیا کہے گا اس کے جواب ہے ربنا لکل حمد یہ کہنا کیا ہے یہ بھی سنت ہے اگر امام کے پیچھے اگر اکیلہ پڑھ رہا ہے تو رکو سے اٹھتے وقت دونوں کہنا ہے سمی اللہ اولی مند حمیدہ ربنا لکل حمد دونوں کہنا ہے اگر اکیلہ پڑھ رہا ہے اگر امام کے پیچھے ہے تو ربنا لکل حمد کہے گا رکو سے اٹھتے وقت سجدے میں مرد کا دونوں بازو کو بغل سے اور پیٹ کو ران سے جدہ رکھنا یہ بھی سنت ہے یعنی اکتم چپکے نہیں زمین سے چپکنا نہیں ہے بلکہ کیا کرنا ہے سجدے میں مرد کو دونوں بازو کو بغل سے یعنی بازو کو بغل سے جدہ رکھنا ہے اور پیٹ کو ران سے جدہ رکھنا ہے لیکن عورتوں کا سم ملانا ہے عورتوں کو سب کچھ ملانا ہے سجدے میں سمیہ سبحانہ ربی العظیم کمز کم تین بار پڑھنا سنت ہے دونوں سجدوں کے درمیان قائدہ میں دونوں ہاتھ کو اپنی ران پر رکھنا بھی جیسے ہم بیٹھتے ہیں عطیات پڑھتے رہے ہیں تو ہاتھ رکھنا بھی سنت ہے تشہود پڑھتے وقت دائیں قدم کو کھڑا رکھنا اور بائیں قدم بچھا کر اس پر بیٹھنا یعنی سیدھا قدم جو ہے اس کو بیٹھتے وقت کھڑا رکھنا ہے اور اڑڈا قدم جو ہے اس کو بچھانا ہے اور اس کو پر بیٹھنا ہے یہ بھی کیا ہے سنت ہے اگر ایسے نہیں بیٹھے جیسے کسی وجہ سے ہم نے کیا کیا نہیں بیٹھے اور دونوں بچھا دیئے تو نماز ٹوٹے گی نہیں سمجھے نماز ٹوٹے گی نہیں بلکہ اسے کرنا کیا سنت ہے پھر آخری تشہود کے بعد دروش شریف اور کوئی مسلم دعا پڑھنا یہ بھی سنت ہے پہلے سلام کہتے ہوئے دائیں طرف اور دوسرے سلام کہتے ہوئے بائیں طرف مو فینہ یہ بھی سنت ہے ٹھیک ہے یہ سب بات ہے ہم نے جو کہیں یہ سب چیزیں کیا ہیں سنت ہے آئیے مشکے کی طرف چلتے ہیں تقبیرات انتقالیہ سنت ہے یا نہیں تقبیرات انتقالیہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں بتایا جائے گا کیا ہے تقبیرات انتقالیہ کا مطلب ہے ابھی بتایتے ہیں چلی تقبیرات انتقالیہ ہوتا ہے تقبیر پڑھ کے جو اگلی اس کی طرف جاتی ہے یعنی اللہ اکبر کہہ کے نام سجدے میں گئے پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھ گئے پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گئے پھر اللہ اکبر کہہ کے سیدھے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے رکوں میں چلی گئے تو یہ تقبیرات انتقالیہ انتقالیہ مطلب ایک چیز کے بعد دوسری چیز کی طرف جانا تقبیرات انتقالیہ کا مطلب کیا ہوا تقبیر کہنے سے ہم دوسرے رکون کی طرف جا رہے ہیں یعنی سجدہ کر لیا پھر تکبیر کہہ کہ ہم اگلا سجدہ کر رہے ہیں تکبیر کہہ کہ اگلا رکو کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے واجب نہیں سنت ہے سنہ کیا ہے سنہ بھی سنت ہے نیج اس کے پڑھنے کا حکم سنہ کیا ہے ہم نے پہلے بتایا تھا سنہ کیا ہے اوپر ہم نے پڑھ چکا ہے سنہ سبحانک اللہمہ وابی حمدی کا وطبائر قسمو تعالی جب اولا الہ وغیرک سنہ کیا ہے سبحانک اللہمہ جو ہم نے اوپر پڑھا وہ ہے وہ لکھنا ہے اس کے بعد پڑھنے کا حکم سنت ہے نماز کی چند سنتیں بیان کیجئے تو اوپر ہم نے سنتیں بیان کی ہیں آج کے لئے اتنا ہی آپ لوگ نماز کی سنتیں فرض اور شرطی سے بھی یاد رکھ لیجئے آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی کلاس میں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ